اسلام علیکم سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی میرسہ موجود ہے سلیم بخاری صاحب اسلام علیکم ناظرین آج ہم پروگرام میں بات کریں گے اسرائیل کے ایران پر حملے کے جواب میں ایران کا کہنا ہے کہ ایک موثر قسم کا جواب اسرائیل کو دیا جائے گا جبکہ ایرانی صدر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوا اور جن تنصیبات کو نشانہ بنانا چاہتا تھا اسرائیل وہ ناکام رہا ہے اس پر آج ہم پروگرام میں بات کریں گے اسرائیلی پاسدرانے انقلاب کے کم از کم تین میزائلی ایڈو کو نشانہ بنایا گیا ہے جبکہ تہران کے قریب انٹرنیشنل ایرپورٹ کے ایس 300 ڈیفنس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اسرائیل اپنے حملوں میں ایران کے میزائل سسٹم کو بری طرح متاثر کرنے کا دعویٰ بھی کر رہا ہے اس دعویٰ میں کتنی سچائی ہے اس پر بھی آج ہم پروگرام میں بات کریں گے کہ امریکی صدر نے کہا ہے کہ اب اسرائیل اور ایران میں جنگ بندی ہو سکتی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس حملے کے بعد ایران جو کہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک موثر قسم کا جواب اسرائیل کو ضرور دیا جائے گا لیکن امریکہ کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اب شاید کہیں نہ کہیں جنگ بندی کی طرف جایا جا سکتا ہے اس موضوع پر ہم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے اور پروگرام میں ہم بات کریں گے چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد اب آئینی ترمیم لے کر آئی جا رہی ہے کہ ستائیسویں آئینی ترمیم لے کر آئیں گے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر ستائیسویں آئینی ترمیم کی ضرورت کیوں پڑی کیا 26 آئینی ترمیم میں کوئی سکم موجود ہے جس کی وجہ سے اب حکومت 27 آئینی ترمیم لانا چاہتی ہے اور یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ اور مولانا اب کیا ایک پیج پر آ سکیں گے اس پر ہم بخاری صاحب کا یقینی طور پر تجزیہ لیں گے اور جانیں گے کہ اب آگے کیا حکمت عملی اپناتی ہے گورنمنٹ اور پروگرام میں ہم بات کریں گے تحریک انصاف کا یکم نویمبر کو پشاور میں جلسے کا اعلان بشرا بی بی کی شرکت متوقع ہے اس پر بھی ہم پروگرام میں بات کریں گے بخاری صاحب سب سے پہلے اب ایران کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم ایک موثر قسم کا جواب دیں گے جبکہ امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ اب شاید ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی ہو سکتی ہے تو اب کیا آپ کے سامنے منظر نامہ بنتا آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں تسلیم کرنے نہ چاہیے کہ اس وقت وہ خطہ جو ہے وہ ایک بڑی جنگ کے دہانے پہ پہنچا ہوا ہے جسٹ آلماسٹ ایڈ 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 کیوں اس لیے کہ اسرائیل کی جو دہشتگردی ہے جو اس کی سٹیٹ ٹیرزم ہے جو اس کی جنوسائیڈ ہے وہ پروسس نہ صرف یہ کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے بلکہ اب اپنی سردوں سے بڑھ رہا ہے لبنان is involved in a full-fledged war with the Israel ایران کے اوپر دوسرا حملہ پہلا حملہ اسرمہ الہانیہ کی شہادت کی صورت میں تھا اور دوسرا حملہ ابھی حالی میں کرنے کے دعوے کیے جا رہے ہیں جس میں ان کا دعویٰ یہ ہے اسرائیلیوں کا کہ پتہ نہیں ہم نے کتنی بڑی تباہی کر دی ہے اگر ایسا کچھ ہوتا تو اس وقت اب دنیا کی نظروں سے کچھ چھپتا نہیں ہے آپ ہر چیز کو کامو فلیج نہیں کر سکتے ہیں تو ایک تو یہ کہ وہ جو کرنے آئے تھے جس طرح ہمیں بتایا جا رہا ہے کوئی کہہ رہا سو جہاز تھے کوئی کہہ رہا ہے ایک سو پچیس جہاز تھے ایک سو پچیس جہاز جب فلی لوڈڈ ایمونیشن کے ساتھ آتے ہیں تو آپ سوچینا ذرا کیا تباہی ہوگی کیا لوگوں کو سیکنڈ ورڈ وار یاد نہیں ہے جب سو سو جہاز آتے تھے تو کیا نیچے قیامت سغرہ مچتی تھی اینیوے ریجنل لیڈرز ایس ویلیڈرز ریڈرز ریڈرز مست ریالائز مہم 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 آپ دیکھئے انٹرنیشنل کمیونٹی کا کیا ردی عمل ہے اس کے اوپر خطے کے جو ممالک ہیں ان کا کیا ردی عمل ہے اس کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اور آگے بڑھیں سعودی عرب نے اسرائیلی حملوں کی شدید ترین الفاظ میں مضبت کی ہے اور اسے بین الاقوامی قوانین اور خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دیا ہے اسی طرح سے ترکی کے صدر نے اسرائیل نے کہا ہے کہ اسرائیل خطے کو جنگ کے دھانے پر لے آیا ہے اسرائیل کی پیدا کردہ دہشت گردی کو ختم کرنا اب ایک تاریخی فریضہ بن چکا ہے جی جی اس کے ساتھ ساتھ جو مصر کے صدر ہیں وہ بولے ہیں ان کا خیال ہے کہ غزہ میں قید چار اسرائیلی قیدیوں کے بدلے میں دو روز کی جنگ بندی کی جائے تاکہ صورتحال کو کسی ایک صحیح سمت میں لے جائے جا سکے تو یہ تو ہو گئی ریجنل جو لوگ اس وقت بولے ہیں جو سپر پاور ہے امریکہ جو اسرائیل کا ناجائز باپ کہہ لیجی ہے یا اسرائیل اس کی ناجائز اولاد کہہ لیجیے ان کے جو صدر ہیں جو بائیڈن صاحب انتہائی دھیٹائی سے انتہائی بے حصی سے اور اگر میں جسارت کروں یہ کہنے کی کہ حقائق کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کے انتہائی بے غیرتی سے انہوں نے اسرائیل کا دفاع کیا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ اسرائیل کے ایران پر حملے کے بعد فری کین کے درمیان جنگ بند ہو جانی چاہیے ماشاءاللہ کیا لوجک ہے ذرا آپ لوجک دیکھئے کہ آپ میرے موہ پر تھپڑ مارے اور پھر یہ توقع رکھیں گے میں تو چھپ کر کے سیل ہوں گا یہ اور یہ ہمارے درمیان آمن ہو گیا یہ کبھی ہوتا نہیں ہے نہ ہونا چاہیے اور اس کے جواب میں جو رد عمل ایرانی لیڈرشپ کا آیا ہے اس کا بھی ہم تذکرہ کریں گے بھی وزیر دفاع امریکہ صاحب کے ایک قدم اور آگے چلے گئے ان کا خیال یہ ہے کہ اسرائیل نے جو حملہ کیا ہے اس کے بعد دونوں فریقین کے مابین جنگ رک جائے گی آپ توقعات دیکھئے ذرا ان کی کیا ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ ایران کو رد عمل دینے سے گریز کرنا چاہیے کیوں بھائی تو ایسا تو وہ نہیں ہوتا نا جی دوسری طرف ایراک نے بھی اسرائیل کے خلاف اپنی کمپلینٹ لوج کر دی ہے انٹرنیٹی نیشنز میں اور ان کو کہا ہے سکورٹی کانسل کو کہ جو جہاز اڑے ہیں اسرائیل کے ایران پر حملہ کرنے کے لیے وہ ایراک میں جو امریکی اڈا ہے جو امریکی ائر بیس ہے انہوں نے وہاں سے اڑان بھری ہے اور یہ انٹرنیشنل قوانین کی اور ہماری جو خود مختاری ہے اور ہماری جو ائر سپیس ایس کی وائلیشن ہے یہ بھی ہو گیا جناب اب دوسری طرف یہ دیکھیں بخیر صاحب اب جس طرح سے اسرائیل نے ایران پر حملہ کی ہے اسرائیل ابھی بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے ایران کے میزائل سسٹم کو بری طرح ناکام بنا دیا ہے پانچ گھنٹے کا یہ حملہ تھا اور ایک سو چوبیس فائٹرز جیٹ کے ذریعے حملہ کیا گیا تو بخیر صاحب اتنا انٹینس حملہ کیا ہوا ہے کیونکہ ایران کے جانب سے ابھی اس حوالے سے کوئی ایسی خبر سامنے نہیں آئی دیکھئے میرے لحاظ سے اس حوالے سے ہمارے سامنے آیت اللہ خمینائی صاحب کو بیان ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ نہ ہی تو اس حملے کو انڈرمائن کرنا چاہیے یعنی کم بیان کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کو ایگزیجریٹ کرنا چاہیے نہ ہی اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنا چاہیے وہ دوسرے حفظوں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نقصان اتنے جہازوں کے اٹیک کا ویزبل ہوتا تو کوئی بات بھی تھی کیونکہ ایسا نہیں ہوا ہے وہ اپنے سارے حدف حاصل نہیں کر سکے ہیں یہ اقرار کیا ہے انہوں نے کہ اٹیک ہوا ہے ضرور لیکن اس میں چار فوجیوں کی ہلاکت کی اب تک اور شہادت کی خبرہم تک پہنچی ہے اور اتنے بڑے اٹیک میں اگر یہ نقصان ہوا ہے جانی طور پر تو آپ یہ دادہ لگا سکتے ہیں کہ اٹیک کتنا سویر ہوگا کچھ ایرانی حکام نے بھی کچھ جگہ ان حملوں کی نشاندہ ہی کی ہے کہ یہاں یہاں ہوا ہے لیکن کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا ہے اب یہ دیکھتے ہیں کہ بخاری صاحب اب جو پاس ترانے انقلاب کے دفتر پر حملہ کی ہے وہ کتنا سنگین ہے اور آگے کیا جوابی کا روائی آ سکتی ہے دیکھیں جنگ میں کوئی ہارڈ فاسٹ رول نہیں ہوتے اگر آپ کو یاد ہو کیا لبنان کی طرف سے مساد کے ہیڈ ایک وارڈر پر حملہ نہیں ہوا یہ تو ہوتا رہتا ہے یہ تو جو ملٹری ٹارگٹس ہیں سب سے پہلی تو پرارٹی انہی کو ہٹ کرنا ہوتا ہے تو اس اعتبار سے یہ کوشش تو بلکل ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن اس کا نقصان اتنا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے اب آجائیں جو اب ایران کی طرف سے ایران نے سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس بنانے کی درخواست دی تھی جس کی حمایت کی ہے رشیہ نے چائنہ نے اور الجیریا نے کہ ہنگامی جلاس جو ہے وہ طلب کیا جائے اور یہ بات بھی ایرانین لیڈرشپ کی طرف سے واضح کر دی گئی ہے کہ ہم جنگ تو پھیلانا نہیں چاہتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ایران نے حملہ کیا ہے وہ ہم حضم کر جائیں چپ کر کے بیٹھ جائیں یہ ہوتا نہیں ہے نا کہیں بھی تو ان کا اس کا جواب بھی دیا جائے گا اور مؤثر جواب دیا جائے گا اور اسرائیل کو یہ باور کرایا جائے گا کہ اس کے ہمارے دفاع کی قوت کے بارے میں سارے اندازیں غلط ہیں ٹھیک ہو گیا جی ایک طرف تو یہ ہو گیا دوسری طرف یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر مختلف لیولز پر گھٹیا پن کے مزارے ہو رہے ہیں مثال کے طور پر ایکس ٹیوٹر جو ہے صاحب کا ٹیوٹر انہوں نے آیت اللہ خمینائی کا عبرانی زمان میں بنا ہوا اکاؤنٹ محتل کر دیا کیونکہ وہ اس کے ذریعے جو گفتگو کرتے تھے وہ ازرائیلیوں تک برائے راست پہنچ رہی تھی کیونکہ وہاں تو سب کچھ عبرانی زبان میں ہے نا جی تو وہ اکاؤنٹ بند کر دینا میرے خیال سے بہت گھٹیا بات ہے اور آپ اس سے اس قسم کی حرکتوں سے ایرانی قوم کا حوصلہ جو ہے اس کو پس نہیں کر سکتے ہیں اچھا بخاری صاحب امریکہ کا کیا رول ہے ہم نے دیکھا کہ امریکہ ہمیشہ سے اسرائیل کو ہر وار میں سپورٹ کرتا ہے اور ایران پر حملہ کرنے سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی سپورٹ نظر آ رہی تھی لیکن اب امریکی حکام نے کہا کہ ان کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس چیز میں کہ ایران کے فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے اس کی تردید کرتے ہیں دیکھیں امریکہ کا گھٹیا پان امریکہ کی مخاسمت امریکہ کی منافقت امریکہ کی بے ایسی اس کے لیے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے وہ آوٹ رائٹلی اسرائیل کو ثبوت کر رہے ہیں چاہے وہ جنوسائیڈ کرے چاہے وہ قتل عام کرے چاہے وہ انٹرنیشنل بارڈرز کی وائلیشن کرے جو بھی اسرائیل کرے ایک نجائز اولاد کی طرح ایک حرامی اولاد کی طرح اس کا ساتھ دینا ہے امریکہ نے اس لیے کہ امریکہ خود جو جیوز ہیں ان کے قبضے میں ہیں اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو بات جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی جو سہونیت ہے وہ مکمل طور پر اس وقت امریکہ کی ویلتھ پہ قابض ہے امریکہ کی ڈیسیشن میکن پہ قابض ہے امریکہ کی الیٹ پہ قابض ہے امریکہ کی مسلحہ افواج پہ قابض ہے امریکہ کے میڈیا پر قابض ہے اس لیے جو بھی بات وہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے جو بھی بات وہاں سے کی جاتی ہے وہ اپنی اس ناجائز اولاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور اس کی حرکات کو کور کرنے کے لیے ہوتی ہے اس لیے اس کے اوپر تو میں زیادہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں لیکن ایک بات جو ہمیں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ انٹرنیشنلی تو جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ دیکھیں کہ نیتن یہو صاحب کے ساتھ اپنے گھر میں بھی کتے والی ہو رہی ہے وہ کسی تقریب میں تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو کوئی سات آٹھ منت تک لوگ چلا چلا کے شرم کرو شرم کرو کے نعرے لگاتے رہے کیونکہ سارے لوگ وہ تھے جن کے عزیز و عقارب جو ہیں وہ اس غزہ کی جنگ کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں اس میں فوجیوں کے اہل خانہ بھی تھے ان میں وہ لوگ جو مارے گئے جو نشانہ بنے وہ بھی شامل تھے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ منظر نامہ جو دیکھا گیا ہے اور میرے خیال سے ہم سکین پر اس کو دکھا بھی رہے ہیں تو اس کے بعد سمجھ با مجھ کوئی نہیں آنی نیتن یاو ہیس ای میڈ مین بخاری صاحب نیتن یاو کے بارے میں آپ نے پہلے بھی بتایا ہم شو میں پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ نیتن یاو کہہ رہا تھا کہ ہم ایرانی آئل تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے انرجی تنصیبات نیوکلئر تنصیبات تو بخاری صاحب جو کہا جا رہا تھا پھر امریکہ نے یہ کہا کہ نئی ان سنسیبات جگہوں کو آپ نشانہ نہ بنائیں لیکن حملہ اس طرح سے کریں کہ اس طرح زیادہ نقصان نہ ہو تو اب نیتن یاو کی یہ والی سٹیٹمنٹ اور اب اگر ایران دوبارہ حملہ کرتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا رسپونس کیا واقعی پھر وہ ان تنصیبات کو نشانہ بنائے گا اسرائیل پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کو وسوق سے یہ کہنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ اسرائیل میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسرائیل کی ایران کی ائر سپیس کی وائلیشن کرتا آج تک کبھی کی یہ سب کچھ امریکہ صاحب کے جو بیری بیری جہاز جو وہاں پر ائر کرافٹ کیریئرز موجود ہیں جو وہاں پر میزائل سسٹم نصف کیا گیا ہے جو وہاں پر تھارڈ کے ریڈارز لگائے گئے ہیں یہ اس کے ذریعے سب کچھ امریکہ کر رہا ہے یہ میں آپ کو وسوق سے کہنے کے لئے تیار ہوں ہسٹری will bear me witness کہ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ اسرائیل کی کپیسٹی نہیں ہے یہ یہ سب کچھ امریکہ کر رہا ہے اور ایران کی طرف سے اس کے واضح اشارے دیئے گئے ہیں کہ جنٹلمن if we are stuck then we will react to attack all the American targets in this region بخار صاحب یہ بھی پوائنٹ ہے نا کہ ایرانی ائر فورس اتنی well equipped نہیں ہے as compared to اسرائیل تو کیا اتنی پاور اور اتنی strength ہے ان میں ایران میں ان کے پاس دو capacity's بہت strong ہیں ایک ان کی drones کی اور دوسری ان کا missile system ابھی تو وہ اس destructive missile system کو touch بھی نہیں کیا انہوں نے ابھی تو جو بربادی ہوگی اگر خدا نہ خاصتہ وہاں پر جنگ بڑے پیمانے پر شروع ہو جاتی ہے then it's a question of you or me تو جب وہ نہ جائے گی جنگ کے اندر پھر اس وقت دیکھی گا کیا ہوتا ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت اس پوری صورتحال میں international community کس طرح سے react کر رہی ہے اور muslim community پوری دنیا میں کس طرح سے react کر رہی ہے جیسا میں نے کہا کہ دو چار لیڈرز کے ہم نے بیانات تو پڑھ کے بھی سنائے ہیں اپنے ناظرین کو لیکن ضرورت اس سے کچھ زیادہ کی ہے مجھے خوشی ہے کہ پاکستان نے تھوڑی بہت حل چل اس میں شروع کی ہے جو فلسطینی سٹوڈنٹس جو تھے medical کے سٹوڈنٹس تھے universities کے سٹوڈنٹس تھے ایک بڑی تعداد میں ان کو لاکے یہاں اپنے education institutions میں ان کو داخلے دے دی ہیں اسی طریقے سے تیرہ قسطیں جا چکی ہیں aid یعنی relief cut جو ہوتا ہے اس میں medicine بھی ہیں اس میں کمبل ہیں اس میں سب کچھ ہے تو at least we are now taking action we are in action ہم توقع کرتے ہیں کہ پوری مسلم امہ جاگ جائے پوری مسلم امہ اس دکھ کی گھڑی بخار صاحب اب اسرائیل اور ایران فرنٹ پر جنگ لڑے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس طرح سے پہلے پراکسز کے ذریعے وار ہوتی تھی اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے escalate کر سکتی ہے دیکھئے یہ ابھی تک تو جواباں غزل کا سلسلہ چل رہا ہے کہ آپ نے ایک شیر پڑا جواب میں ایک شیر آ گیا it is not a full-fledged war yet اچھا full-fledged war تو پھر جو ہے اس کی تباہی اور destruction کا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے وہ تو اس پر لبنان میں ہو رہی ہے آپ دیکھیں نا کہاں گیا غزل وہ جو اس گھٹیا ذات کے آدمی نیتن یہو نے کہا تھا کہ ہم اس کو زمین بوس کر دیں گے بن گیا نا کبرستان but that is not the end of the story that is the beginning of the story آنے والی جنریشن جو ہیں فلسطین کی وہ اس کا انتقام ضرور لیں گے وہ ہٹلر جو ہے اس کا بت بھی آج تک پوجا جا رہا ہوتا اگر اس نے یہ غلطی نہ کی ہوتی کہ وہ اپنے ایردگرد ہر ایک سے جنگ چھیڑ لے گا یہی غلطی اسرائیل کرنے جا رہا ہے تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو ہٹلر کا ہوا تھا یہ میں آپ کو بسوط سے کیسا ہوں اب اس حملے کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران باقی کوئی موثر اور بڑا جواب دے گا اسرائیل کو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ جواب اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے نتیجے میں جنگ شروع ہو جائے گی لیکن میں یہ بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں کہ ایران چپ کر کے بیٹھ جائے گا پہلے بھی آپ کو یاد ہے لوگوں نے کتنا پروپوگنڈا کیا تھا کہ ایران کچھ نہیں کرے گا اور پھر انہوں نے ثابت کیا کہ ایران کرے گا تو پھر یہ کرے گا کہ دو سو سے زیادہ مزائل ان کے جو ہیں ہٹ کیے تھے باقیدہ تلعبیر کے اردگیر تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ توقع رکھنا کہ وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائیں گے یہ میرے خیال سے تھوڑی سی زیادتی ہوگی دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جناب کہ جو ایرانی ائر فورس ہیں ان کے جو چیف ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارا نقصان بہت کم ہوا ہے اور ایک اور انٹرسٹنگ ڈیویلپمنٹ یہ سنی جا رہی تھی کہ شاید وہ پاکستان کا دورہ بھی کریں ان کے ائر فورس چیف وہ ہوا ہے یا نہیں یہ ہوگا یا نہیں یہ تو میں وسوق سے نہیں کہہ سکتا لیکن پاکستان کے اور ایران کے ہسٹوریکلی ائر فورس کے حوالے سے بہت ہی سٹرانگ تعلقات رہے ہیں وہ موقع نہیں ہے اس وقت اسے بیان کرنے کا لیکن کسی نہ کسی پروگرام میں ہم ضرور بتائیں گے کہ اگر دوست دوستی نبھانے پر آ جائے تو ایک دوسرے کے ساتھ کس ساتھ تک جائے جا سکتا ہے اب مصر نے جو کہا ہے کہ چار قیدیوں کے بدلے دو دن کی جنگ بندی اس کو آپ کس طرح میں نے نہیں خیال کہ اس کو حماس یا حضب اللہ جو ہے یا ایران فر ڈیٹ میٹر جو ہے اس کو رسپونڈ کرے گا بکر اس کو رسپونڈ کرے گا بکر اس کو نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ دو ہفتے کے لیے چار ہفتے کے لیے چھ ہفتے کے لیے جنگ بندی تو کیا ہوا اسرائیل اسی طرح سے وائلیشن کرتا رہا اسرائیل اسی طرح سے بمباری کرتا رہا تو یہ تو ڈھکوصلہ ہے ہم ہوسٹیلٹیز سیز ہوں گی تو مکمل طور پر ہوں گی اور آل فرنٹ پر ہوں گی ورنہ یہ بلیڈنگ وونڈ جو ہے اس سے خون رسطہ رہے گا اچھا بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ اسرائیل جس طرح سے ہر ملک کے ساتھ جنگ چھیڑ کر بیٹھا ہوئے کیا وہ یہ سوچ کر بیٹھا ہوئے کہ ٹھیک ہے اس نے ہر جگہ کے ڈائنمکس چینج کر دینا ہے ایران کے ڈائنمکس بھی چینج کر دینا ہے کیونکہ امریکہ جو پہلے سپورٹ کر رہا تھا اب جنگ بندی کی بات کر رہا تھا یہ دو مختلف چیزیں ہیں اس کو کس طرح سے جسٹیفائیٹ کریں میں کو میں بہت زیادہ سیریسلی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں کیونکہ ہم نے یہ صرف یہاں نہیں دیکھا دنیا میں جہاں کہیں مسلمانوں کے خلاف جنگ چھیڑی گئی ہے افغانستان ہے چاہے وہ عراق ہے جب تک مکمل تواہی نہ ہو جائے زمین کے اوپر امریکہ صاحب کے پیٹ میں درد نہیں اٹھتی ہے پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس کے نقصانات ان تک پہنچنے لگے ہیں تو پھر جنگ بندیوں کی بھی بات ہونے لگ جاتی ہے اور پھر جنگ کا دارہ کار مدود کرنے کی بھی بات ہونے لگ جاتی ہے آپ دیکھئے کہ ایک سال اور کئی مہینے چند مہینے ہو گئے ہیں اس کانفلکٹ کو سارے چھپ کر کے بیٹھ کے تماشاں دیکھتے رہے نا مسلمانوں کی بربادی کا یہ ایک روایت ہے یہ ایک طریقہ کار ہے ویسٹ کا اور یہ اس کا جواب بھی پھر دینے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی سلاحو دینے یوں بھی آئے گا یہ میرا ماننا ہے یہ میرا فیت کا فیت کا حصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ظلم جب حد سے بڑی جاتا ہے تو پھر مٹ جاتا ہے وہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہے کیسے کہاں سے طریقہ کار نکلتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا بلکل بخاری صاحب اب یقیناً یہی دیکھنا رہ گیا ہے کہ اب ایران جو ہے وہ کتنا بڑا حملہ کرتا ہے کیونکہ امریکہ کے جانب سے جنگمندی کی بات بھی کی جا رہی ہے اور اب آنے والا وقت بتائے گا کہ اس میں ایران کا کیا سٹانس ہوتا ہے اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ویلکم بیک حکومت کی ستائیسویں آئینی ترمیم لانے کی تیاری چھبیسویں آئینی ترمیم کو ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں ہوا لیکن ابھی یہ بازگشت سنائی دے رہی ہے کہ اب ستائیسویں آئینی ترمیم لے کر آئیں گے اور ستائیسویں آئینی ترمیم میں جو کچھ ہوگا متفقہ ہوگا نانا سناؤلہ نے یہ بھی کہا ہے بخاری صاحب اب آخر ایسی کیا ضرورت پڑ گئی ہے کہ ستائیسویں آئینی ترمیم بھی فوراں فوراں کروانے ہیں جبکہ چھبیسویں آئینی ترمیم کو ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں ہوا دیکھیں یہ جو یوٹن ہے نا ران سناؤلہ کا یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے پہلے تو انہوں نے بقیادہ اعلان کر دیا تھا کہ ستائیسویں ترمیم آ رہی ہے تقڑے ہو جاؤ we are about to strike again لیکن چوبیس گھنٹے کے اندر ہی اندر انہوں نے وہ کائر پڑٹ گئی ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہے کل جو ملاقات ہوئی تھی پرائیم اسٹر صاحب کی اور بلاول بھٹو کی میں مجود تھا وہاں پر تو وہاں تو کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے لیکن یہ دونوں بیانوں میں ایک جھول ہے میرے خیال سے اصل لڑائی اب حکومت وقت یعنی جو الائیڈ پارٹیز ہیں پیپل پارٹی اور نون لیگ ان کی پی ٹی آئی سے نہیں ہے اصل لڑائی ٹریڈیشنلی جو ہے وہ عدلیہ سے ہیں یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ایک طویل جوڈیشل ایکٹویزم بھوگتا ہے بات شروع ہوئی تھی ارتخار چودیس صاحب سے انہوں نے ماشاءاللہ جو کمالات کیے وہ ساری اب دنیا کو معلوم ہے اس لیگیسی کو لے کے پھر ساکب نصار صاحب چلے بھی ہمارے سامنے ہیں کہیں ڈیم بن رہے ہیں کہیں علو ٹومٹر کی قیمتیں تیہ ہو رہی ہیں کہیں جا کے فنڈ ریزنگ ہو رہی ہیں اور پھر گلزار صاحب اور پھر انتم سنکار جس کو کہتے نا وہ آخری حد تک پہنچا دیا اس کو عمر عطا بندیال سامنے تو یہ ایکٹویزم کی جو ایک لمبی تاریخ ہے یہ ہمارے سامنے ہیں کیا اس کو جاری رہنا چاہیے یا نہیں یہ ہے بیسک پوائنٹ کیا پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو اسٹیبلش ہونا چاہیے کے نہیں یہ سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو پتہ ٹو تھرڈ مجارٹی چاہیے ہیں ٹو تھرڈ مجارٹی حکومت کے پاس ایس اچ نہیں ہے اس کیلئے انہیں کیا کر رہا ہے انہیں دوسری پارٹیز کو اپنے ساتھ ملانا ہے آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کے ساتھ کس قدر کنفرنٹل پوزیشن لی ہوئی تھی اکوہمت نے بھی اور مولانا صاحب نے بھی تو آلٹیمیٹلی ہوا کیا آلٹیمیٹلی ہوا یہ کہ مولانا صاحب نے ووٹ کیا چبیسویں ترمیم کے لیے ان کی پارٹی نے ووٹ کیا بلکل میں وسوق سے کہہ رہا ہوں کہ کیا کیونکہ آپ کو یاد ہوگا جب بانی پی ٹی آئی نے وہ وکلا جو گئے تھے ملنے کے لیے ان سے پوچھا جو وفت گیا تھا مزفدہ لے کے کہ کیا مولانا کی پارٹی نے ووٹ کیا اس کے حق میں تو انہیں بتایا گیا کہ ہاں جی انہوں نے ووٹ کیا ہے میرا خیال یہ ہے کہ مولانا is playing smart بخائر صاحب چھبیسویں آئینی ترمیمیں مولانا نے ساتھ دیا حکومت کا اب آپ کو کیا لگتا ہے مولانا جو شور مچا رہے ہیں جو ان کے بیان ٹی وی پر آ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کسی کا باپ بھی ستائیسویں ترمیم نہیں کر سکتا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ شاید اب ہمیں آئندہ کے لیے مولانا کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ اگر آپ نے شیر افضل برورت کا سٹیٹمنٹ پڑھا ہے اس کے اوپر ہم بات بھی کریں گے بعد میں وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ گیارہ امینے ٹوٹ گئے ہیں دو سینٹر ٹوٹ گئے ہیں تو پارٹی کا لیڈر کہہ رہا ہے بھئی تو اگر یہ بات سچ ہے تو مولانا کی ضرورت تو نہیں رہتی لیکن مولانا کہتا ہے کہ بھائی صاحب جے میں نہیں تھی پھر کچھ بھی نہیں how dare you think to minus me from the situation تو مولانا کی گیم سمجھ میں آنے والی گیم ہے he is playing smart as I said اب یہ ترامیم ہیں کیا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو یہ سمجھا پائیں کہ یہ رولہ کیا ہے رولہ یہ ہے کہ جو اریجنل مسوودہ تھا جو اریجنل چھبیسویں ترمیم تھی اس میں بہت ساری چیزیں تھی جو مولانا کے اسرار پہ پی ٹی آئی کے اسرار پہ یا اپوزیشن کے میں متحدہ اسرار پہ نکال دی گئیں اس میں سے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جیت گئی ہے وہ غلطی کر رہے ہیں کیونکہ حکومت نے سٹیٹیجی کے طور پہ اس ترمیم کو دو ایسوں میں بانٹ دیا ایک جس کا تعلق عدلیہ سے تھا عدلیہ سے جس کا تعلق تھا اس میں سے دو چیزیں چھوڑ کے باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ چبیسویں ترمیم میں یقینی بنا دی گئی ہیں لیکن اس ترمیم کے فوری بعد جو نئے چیف جسٹس صاحب تشریف لائے ان کے اقدامات پہ غور کیجئے ذرا آتے ہی انہوں نے وہ پریکٹس انڈ پرسیجر والی کمیٹی جو تھی اس کے ان دو پرانے ارکان کو واپس اس کمیٹی میں ڈال دیا منصور علی شاہ صاحب امونی وختر صاحب ان کا پہلے جو انہوں نے رول ادا کیا تھا وہ سامنے تھا نا آپ کے دوسری بات یہ ہے کہ پھر ایک دن کے بعد انہوں نے وہ اجلاس بلا لیا فول کورٹ کا اس کا بھی علامیہ ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے اس میں بظاہر ایس سچ تو کچھ نہیں ہے لیکن بہرحال اس کے اندر ان بیٹوین دی لائن بہت کچھ ہے حکومت یہ چاہتی ہے کہ پارلیمنٹ کی سپرمیسی اسٹیبلش ہو یہی سپیرٹ تھی پہلے والی ترمیم کی بھی اور یہی سپیرٹ اب دوسرے والی ترمیم کی وہ چیزیں کیا تھیں جن کو علادہ کیا گیا وہ میرے خیال سے تھوڑا سا ہمیں ناظرین کو انلائٹن کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اس میں سب سے خوفناک بات جو تھی وہ یہ کہ سپیرٹ کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو گا ٹھیک ہے دوسرا تھا ججز کی عمر کے حوالے سے کہ ان کے ریٹائرمنٹ کی ایج کیا ہوگی ٹھیک ہے اور ان کے ٹینئورز کیا ہوں گے یہ دو چیزیں اس وقت نکال دی گئیں مولانا فضل الرمان صاحب کے مطالبے پہ یا پی ٹی آئی کے اور مولانا فضل الرمان کے مشترکہ مطالبے پہ اچھا بٹ سنس the government is of the view کہ ہمارا objective جو ہے وہ achieve نہیں ہوا عدلیہ کے جو conduct ہے جو عدلیہ کا رویہ ہے اس میں سے وہ پہلے والی قسم کی vibes آ رہی ہیں therefore اچھانک suddenly ٹوٹی سیونت ترمیم کی بات شروع ہو گئی بخاری صاحب جو حکومت نے پہلے ایک مسابدہ بنایا تھا حکومت اور people's party نے جس میں آئینی عدالتیں بھی تھی military courts کی بھی بات ہو رہی تھی ابھی اب بتا بھی رہے ہیں کہ مولانا صاحب نہیں مانے تھے پھر مولانا فضل الرمان نے اپنا ایک ڈرافٹ بنا کر دیا تھا حکومت کو جس پر ان کا متفقہ طور پر اتفاق ہو گیا تھا اب آپ کو کہہ لگتا ہے کہ کیا آیا گورنمنٹ مولانا کا دوبارہ یہ option دے گی کہ ٹھیک ہے آپ اپنا ایک ڈرافٹ لے آئیں اس پر اگر ہم راضی ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے ہم متفقہ طور پر پہلی بات تو یہ کہ میں نے ابتدا میں اس کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ یہ سمجھنا کہ حکومت وقت establishment اور مولانا الگ الگ پارٹیاں ہیں یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے ہمیں اچھا یعنی کہ ایک پیج پر ہے بی بی مولانا میں سمجھتا ہوں کہ جو پورشن چھبیسویں ترمیم کا منظور ہوا ہے پاس ہوا ہے اس میں کی رول مولانا کا ہے مولانا نے انتہائی کروشل وقت میں پی ٹی آئی کو انگیج رکھا اپنے ساتھ اور مسلسل نارے لگتے رہے اگر آپ دیکھیں وہ باجمات جو نمازیں پڑھتے تھے پیچھے پی ٹی آئی کے لیڈر جو اس سے پہلے ڈیزل اور پتہ نہیں کس کس نام سے پکارتے تھے انہیں وہ لاسٹ منٹ تک یہ کہتے رہے کہ ہمارا اتفاق ہو گیا مولانا سے یاد ہے نا آپ کو لیکن جب آیا ووٹنگ کا وقت تو مولانا صاحب جو تھے وہ حکومت کے ساتھ ووٹ کرنے والوں میں شامل تھے تو اس کا مطلب ہے کہ بی بھی جو بیان بازی چل رہی ہے مولانا نے ایڈ ڈینڈ گورنمنٹ کا ساتھ تو دین نہیں ہے لیکن تاریخ گواہ ہے کہ وہ چاہے مولانا فضل الرحمن صاحب ہوں یا ان کے فور فادرز ہوں جنہوں نے نیشنل مومن پارٹی کے پلیٹ فارم سے حکومت سازی میں اپوزیشن کا رول بھی ادا کیا اور پھر حکومت کی مدد بھی کی یہ روایتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے مولانا فضل الرحمن صاحب کو علیدہ نہیں کیا جا سکتا بخاری صاحب مولانا فضل الرحمن تو یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دیئے کہ اسمبلیاں جالی ہیں الیکشن دوبارہ کروائے جائیں میں نے آپ سے اس وقت بھی کہا تھا جب آپ نے پہلے یہ سوال پوچھا تھا کہ اپنے چپس اوپر کرنے کے لیے آپ کو پوزیشنز تو لینی پڑتی ہیں لیکن یہ چھبیس بھی ترمیم بھی تو پاس نہیں ہو رہی تھی مولانا نے کہا تھا کوئی سوال ہی پیدا نہیں چھبیس بھی ترمیم کے بعد ہم نے دیکھا مولانا فضل الرحمن نے یہ بھی کہا ہمیں تو لگ رہا تھا کہ چیپ جسٹس آف پاکستان ان کو بنایا جائے گا منصور علی شاہ کو تو گورنمنٹ نے ہمارے سے تو یہ کہہ کر مولانا صاحب ان کے ساتھ ایک پیج پر آئے تھے تو تب تو مولانا صاحب ٹھوڑے نالاز بھی دکھائی دیا اب کیا اتنا آسان ہے ستائیس بھی پہ رازی ہونا ان کا آپ انتہائی اکلمندی سے مجھے گھیر گھور کے اس طرف لانا چاہ رہی ہیں جہاں میں آنا آوائیڈ کرنا چاہ رہا تھا دیکھئے مولانا صاحب کے ظاہر ہے کچھ تقاضے ہیں مولانا صاحب کی اصل دشمنی حکومت کے ساتھ نہیں ہے ہاں جی وہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ سے نراز ہیں اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے الیکٹرل پروسس سے نکال کے پینکنے کا سیرہ ایک پی ٹی آئی کے ساتھ ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے بٹ یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھاتی تھی جنرل باجوا اور جنرل فیض امید شامل تھے انہوں نے نکالا تھا ان کو الیکٹرل پروسس سے باہر پھر دوسری بات جو ان کی نرازگی کی وجہ تھی وہ یہ ہے کہ جب حکومت سازی کا وقت آیا تو نواز شیف صاحب نے بھی اور آسولی زرداری صاحب نے بھی ان کو اگنور کیا آوائیڈ کیا ان کو تو مولانا کا غصہ جائز ہے لیکن مولانا میں اللہ نے یہ کپیسٹی رکھی ہے کہ وہ چیزوں کو منور کرنے میں چیزوں میں کسی کی مدد کرنے میں ماتر ہیں بلکل اب دیکھنا ہے کہ مولانا پر دور ایمان آیا ستائیسویں اگر ججز دونٹ بیہیف بلکل 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 اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ ستائیسویں آئینی ترمیم کا کیا فیوچر ہوتا ہے کیونکہ بلاور بھٹو زرداریو اور شہباز شریف میں بھی ایک ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات کا کیا پسے منظر ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا ابھی ایک شورٹ بریک لیتے ہیں سٹے ویڈ آس ویلکم بیک پاکستان تحریک انصاف کا ایک اور جلسہ کرنے کا اعلان تحریک انصاف کا یکم نویمبر کو پشاور میں جلسے کا اعلان سامنے آیا ہے جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے بشرا بی بی کے شرکت بھی متوقع ہوگی اور بشرا بی بی بھی اس جلسے میں شریک ہوں گی بخاری صاحب ابھی بشرا بی بی کچھ روز قبل ہی رہا ہوئی ہے اور یہ بھی متوقع ہے کہ بشرا بی بی جو یکم کو پشاور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں بھی اٹینڈ کریں گے اس کو پارٹیسپیٹ کریں گے مجھے توقع نہیں تھی آپ سے کہ آپ اتنا بڑا جھوٹ بولیں گی وہ تو خاتون خانہ ہے تمام کیسز میں ججوں کے سامنے کیا ثابت کیا گیا وہ تو خاتون خانہ ہیں انہوں نے شایست سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے آپ کہہ رہی ہیں وہ جلسے میں شرکت کریں گی ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے پارٹی کا اجلاس بھی بلایا تھا اس کی صدارت بھی کی ہے ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اب مل کے علی مغین گنڈاپور کے ساتھ کے پی کی حکومت چلائیں گی دیکھیں نا ان کے پاس کتنا بڑا ایکسپیئنس ہے پنجاب کے اندر حکومت چلانے کا ایک عدد فراغ ہوگی وہاں بھی مل جائیں گی ان کو اور پھر اللہ خیر کرے چیف سیکٹری ہو آئی جی ہو ڈی آئی جی ہو ڈی پی او ہو پی سی او ہو جو بھی ہو وہ سب جو ہیں ان کی قیمت تیہ ہو جائیں گی جیسے یہاں تھا تو ان کے پاس تو بڑا بھرپور تجربہ ہے صبح حکومت چلانے کا اور اگر وہ چلائیں گی تو پھر گنڈاپور صاحب جو ہیں ان کا کیا بنے گا وہ میں اس پر ابھی تفسرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں لیکن یہ بھی تو کہا جا رہا ہے نا بانی پی ٹی ای نے کہا ہے کہ میری اہل خانہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یار میں آپ کی کونسی بات مانوں یار آپ مجھے پاغل کرنے پر طبیل ہوئی ہے بانی پی ٹی ای کا بھی ایک بانی پی ٹی کی بات کر رہی ہوں نا اور اس کے باوجود وہ سیدھی اسلام آباد سے پشاور گئی ہیں وہاں جاتے ہیں انہوں نے اجراس ملا لیا ہے اب وہ جلسوں میں شرکت کریں گی اور قیادت بھی کریں گی تو وچ پارٹ قیادت کر رہے ہیں کہ وجہ یہ تو نہیں ہے کہ پارٹی آلریڈی بہت بکھری ہوئی ہے اور گروپ بندیاں ہم نے دیکھا پارٹی میں بن رہی تھی تو برشرا بی بی شاید چیزوں کو آنے کرنے کے لیے شہر افضل مروت کے سٹیٹمنٹ سے آپ بہت امپریس دکھائی دے رہی ہیں یہ رونا اس نے رویا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ پہلی بات تو یہ ہے کہ بات اسی نے کہی ہے کہ بانی پی ٹی اے کی پولیسی یہ تھی کہ ان کا کوئی گھر کا فرد سیاست میں حصہ نہیں ہوئی یہی تو وہ گالی دوسروں کو دیتے تھے باپ بھائی جو ہے پرائیم اسٹر دوسرا بھائی چیف منسٹر تو یہ گالی تو وہ کبھی کھانے کے لیے تیار نہیں تھے یہ بات تو درست ہے لیکن اب ہو کیا رہا ہے گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہے آدھی پارٹی یا کوارٹر پارٹی جو ہے دونوں بہنوں کے ہاتھ میں آدھی پارٹی یا پونی پارٹی جو ہے وہ ان کے پاس ہے آدھی پارٹی پرانے لوگوں جو باقی بچہ مال ہے وہ سارا وہ کیلوں نے آپس میں تقسیم کیا ہوا ہے بریسٹر گوھر کا گروپ الہیدہ ہے شیر افضل مروض کا گروپ الہیدہ ہے ایک بابا روان صاحب بھی ہوتے تھے ان کا گروپ الہیدہ ہے ایک وہ اور صاحب ہوتے ہیں جو ابھی تازہ تازہ انٹر ہوئے ہیں دوبارہ فیصل چودری صاحب جو فواد چودری کے بھائی ہیں ان کا گروپ الہیدہ ایک عجیب و غریب قسم کا گھڑماس ہے دیکھیں میں نے پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا میں پھر کہتا ہوں کہ پارٹی کا لیڈر اگر کوئی ایک لیڈر اگر آپ تلاش کریں گے تو اس کا نام تو بانی پی ٹی آئی ہے وہ تو جیل میں اس کے علاوہ پارٹی حصوں بخروں میں بٹی ہوئی ہے اور اس کی مزید تباہی کے امکانات ہیں بخاری صاحب آپ کو نہیں لگتا پارٹی میں جس طرح سے ڈیوائیڈ تھا اور پارٹی کو ایک لیڈر واقعی میں چاہیے تھا جو لیڈ کرتا بانی پی ٹی ہے تو نہیں کر سکتا یہ ظاہر ہے وہ جیل میں ہیں اب بشرا بی بی کیا آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کو بہتر طریقے سے لیڈ کریں گی خاتون خانہ کے ہاتھ میں مکمل پارٹی نہیں ہے نہ مکمل پارٹی ان کے ہاتھ میں آئے گی دیکھیں جہاں ان کو رہائی کے بعد پشاور جانے کا موقع ملا وہیں حکومت نے فوری طور پر ان کی دونوں بینوں کو بھی چھوڑ دیا بینے بھی پھر بڑی آکٹیو اب بھی ہم نے دیکھا بشرا بی 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 آکٹیو نہیں ہے لڑائی پرانی ہے یہ لڑائی بہت پرانی ہے یہ جو فیملی کی تقسیم ہے کہ بیگم صاحبہ ایک طرف ہیں دونوں بینے ایک طرف ہیں میں آپ کو صرف ایسے یاد دلا دوں کہ جب تک بشرا بی بی بنی گلہ میں رہی ہیں بینوں میں سے کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی اور نہ ملی تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پارٹی کے اندر فردر ڈیوائیڈ ہو رہے جا رہی ہے دوسرے بات یہ ہے کہ تھوڑا سا شیر افضل مروض صاحب نے علی امین گنڈاپر کو کافی ایکسپوس کیا ہے ایک تو اس نے کہا ہے کہ یہ سارا ڈراما تھا جو یہ جلسے جلوس ہو رہے تھے بخاری صاحب ابھی ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں بخاری صاحب اب آگے پاکستان تہرے کے انصاف کا فیوچر کیا ہے جس قسم کا ایکسٹریم ڈیوائیڈ کا ہے وہ آ چکے ہیں ایک طرف بہنیں ہیں ایک طرف بیوی آ گئی ہیں وہ الگ اور سب ایسی ہی لگ رہے ہیں سب الگ الگ ایک طرف پرانے لیڈر ہیں تو اتنی گروپ بندیاں ہو چکی ہیں تو کیا لگتا پاکستان تہرے کے انصاف کا کوئی فیوچر ہے یا پاکستان تہرے کے انصاف ختم شد والی میں یہ تو نہیں کہوں گا کیونکہ ہم کبھی نہیں چاہیں گے کہ کسی سیاسی پارٹی کا فیوچر جو ہے وہ ختم ہو جائے لیکن جس طرف خود ان کے لوگ اشارے کر رہے ہیں شیر حفظ المنورت کے بیان کو تفصیل سے میں اگر بیان کرنے بیٹھوں تو یہی منظر نامہ آپ کو لگ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر تو کچھ آئی نہیں وہ یہ کہتے ہیں جتنے کچھ یہ جلسے جلوس کرنے کا ڈراما ہوا ہے یہ سب بے مانی ہیں کوئی نہیں چاہتا کہ بانی پی ٹی ای باہر آئے جیل سے اب وہ ظاہرہ یہ ہو سکتا ہے اس کے اندر ایک элемٹ یہ ہے کہ وہ اپنی امپورٹنس جتانا چاہ رہے ہیں لیکن وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ علی امین گھنڈا پر جو قیادت کرتے ہیں جلوسوں کی تو پھر نون لیگ کے پاس یہ جواز آ جاتا ہے کہ جناب وہاں گورنر رول لگائیں وہاں کا جو چیف مینسٹر ہے اس کے پاس تو جلسے جلوسوں سے فرصت نہیں ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے پارٹی کی وہ is it in chambers it's divided into various دھڑاز if not groups تو کیا بنیں گا وہ تو ہم دیکھیں گے لیکن ایک اور ایسے ہو رہی ہے وہ یہ کہ پواہ چودی صاحب جو ہیں وہ پارٹی میں دوبارہ ان ہونے کی کوشش کر رہے ہیں اور انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی منشاہ اور ان کے مشن کے خلاف یہ بیان دیا ہے کہ پارٹی کو سمالنے کے لیے ان کی بیگم اور دونوں بہنوں کو ایک بات مل کے قیادت کرنی چاہیے پارٹی کی بلکل بانی پی ٹی آئی نے کہی نا کہ واضح طور پر یہ بھی بتا دیا کہ فواہ چودری جو ہیں وہ اپنی involvement نہ شو کرائیں کیونکہ وہ already پارٹی سے الگ ہیں اسی کے ساتھ پروگرام سے ہمیں دیجئے اجازت کل فرم ملاقات ہوگی اللہ حافظ